عمران خان نے بلوچستان کے ناراض بلوچ راہنماؤں سے مذاکرات کے لیے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شہزین بکٹی کو معاون خصوصی برائے مطالحت اور ہم آہنگی بلوچستان مقرر کر دیا شہزین بکٹی کا اہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا کابینہ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعظم کی ہدایت پر گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امانولا خان نے اہدے سے استیفہ دے دیا بلوچستان کے لوگوں کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آگئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے اندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھرانے کے لیے اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا وزیراعظم کا خیال تیزی سے حقیقت بننے لگا تابینہ نے بھی کیا تیز ترین سوچ و بچار اندوستان کے ساتھ لنکھ تھے اور ٹیرزم میں ملوث تھے ظاہر ہے ان کے لیے تو کریٹیریا اور ہوگا لیکن جو نراز تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے باتچیت کے لیے ایک بقائن کی اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے اور آج بلوچستان کے عذکریت پسندوں سے بات کرنے کی جانب پہلی پیش رفت ہو گئی وزیراعظم نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شہزین بکٹی کو معاملے خصوصی برائے مسالحر اور ہم آہنگی بلوچستان مقرر کر دیا شہزین بکٹی کا عہدہ وفا کی وزیر کے برابر ہوگا کابینہ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہزین بکٹی نماب اکبر بکٹی کے پوتے ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان نے عہدے سے استفادے دیا بلوچستان میں سیاسی جیلنجز کی وجہ سے استفادے مانگا گیا تھا